بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فیڈل بورڈ کی نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں سٹوڈنٹس اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ فیڈل بورڈ کی اندر ہم کس طرح آن لائن ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ تمام پروسیجر کر کے دکھاؤں گے آپ نے کس طرح آن لائن ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فیڈل بورڈ کی ویب سائٹ پر آ کر یہ جو ریزلٹ کا آپشن ہے اس کو سلائیڈ کرنا ہے اور یہاں آپ کے پاس آن لائن سرویسز کا آپشن آئے گا اس آن لائن سرویسز والے آپشن کو آپ نے کلک کر کے اپن کرنا ہے اور تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں گے اور یہاں آپ کو ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کا ایک آپشن نظر آ رہا ہوگا اس پہ آپ کلک کر کے اس کو اوپن کر لیں گے اور سب سے اوپر آپ انسٹریکشنز دیکھ رہے ہیں اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے انسٹریکشنز کو بڑے گھور سے سمجھنا ہے سب سے پہلے آپ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے ڈاؤنلوڈ آن لائن چلان فور یور پیمنٹ پرپس بائی کلکنگ آن لائن چلان آپ اس پہ کلک کر کے اپنا آن لائن چلان فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ اس کا کیا طریقہ ہے سب سے پہلے آپ کو فی پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کو کتنی ویریفیکیشن کے لیے فی پے کرنی ہے تو یہاں آپ 14 نمبر پہ دیکھ سکتے ہیں ویریفیکیشن آف سرٹیفیکیٹس فی جو کہ اگر آپ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں تو آپ کو 500 پر کوپی پے کرنی پڑے گی اگر آپ دو ڈاؤکومنٹ کو ویریفائی کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو 1000 روپیز پے کرنے پڑیں گے اور اگر آپ ایبورڈ سٹوڈنٹ ہیں تو پر کوپی آپ کو $30 روپیز ویریفیکیشن کے لیے پے کرنے پڑتے ہیں اب جب آپ کو فی پتہ لگ جائے تو یہاں آپ ایک فارم دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ نے اس فارم کے اندر اپنی اپنا ڈیٹا یہاں انٹر کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں فس بوک کے اندر اپنا ریجسٹریشن نمبر درج کرنا ہے اور کینڈیڈیٹ نیم دین سی این ای سی یا بے فارم نمبر اور جس سال آپ نے ایچ ایس ای سی کے اگزیم سے فیڈل بورڈ میں دیئے تھے آپ نے وہ درج کرنے ہیں یہاں آپ نے اماؤنٹ درج کرنی ہے اگر آپ فورن کنٹریز میں ہیں تو ڈالر تھرٹی آپ اس کو انٹرم اف روپیز کر کے آپ پے کر سکتے ہیں اس طرح موبائل نمبر آپ نے یہاں درج کرنا ہے اور لاس میں اپنا رول نمبر اور کس لیول کی آپ آپ ڈاکومنٹ ویریفائی کروانا چاہ رہے ہیں وہ آپ نے لیول سیلیک کرنا ہے ایس ای سی لیول یا ایچ ای سی سی لیول اگر آپ دونوں کو کرنا چاہ رہے ہیں تو مسیلینیس پہ آپ بھی سیلیک کر سکتے ہیں اس طرح فی ٹائپ میں آپ نے جا کے آپ نے یہاں سے جس ٹائپ کے لیے آپ پے کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں سے آپ نے سیلیک کرنا ہے اب جب جنرل چلان پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک چلان فارم ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس کو آپ نے بینک میں پے کرنا ہے آن لائن اپلائی کرنے سے پہلے جب آپ اس کو پے کر لیں گے تو دوبارہ آپ اسی طرح فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ پر آئیں گے اور یہاں اب آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ اگر آپ دونوں ڈاؤکومنٹ کو ویریفائی کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ ایک ہی چلان فارم کو فیل کریں گے آپ کو دو چلان فارم نہیں چاہیے جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا مسیلینیس پہ سلیک کر لیں لیکن فیڈر بورڈ والے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایس سی یا ایس سی دونوں میں سے کوئی بھی آپشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح تھرڈ پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں fredo application form electrically آن لائن carefully یہ آپ کوبکت کو clear ہو گیا ہو گا Fourth point your application form will be processed after your fee verification therefore bank seçاہہہ numر shall be returned correctly آپ کی fie verify ہوگی اس کے بعد ہی آپ کو to document verify issue کیا جائے گا وہ کیا جائے گا اس کی processing start ہوگی اس پہ working start ہوگی otherwise آپ کی fee جب تک ver anger نہیں ہوگی federal board اس پہ working start نہیں کرے گا اس کے بعد next point جو ہے وہ ہے hard copy of application form and document should not be sent to the federal board as online application sir the purpose تو یہ سمجھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ نے کوئی ہارڈ ڈاکومنٹ کوئی بیچلان فارم کی کوپی کچھ بھی فیڈل بورڈ کو آپ نے نہیں بیجنا آپ نے جو کچھ آن لائن اپلائے گیا یہی اس پرپرس کو پورا کر رہے اس کے بعد ہاوری افتی اپلیکنٹ has passed his our examination on or before 1989 you should send a scanned copies of relevant document at the email certificate at the rate fbic.edu.p اور ہارڈ copies may be sent to the following mailing address لیکن فیڈل بورڈ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی for example metric یا ssc 1989 سے پہلے کی ہے تو اس صورت میں آپ نے اپنے document جو ہے وہ scan کر کے email جو بتائی گیا certificate at the rate fbic.edu.pk پہ بیجنا ہے otherwise اگر آپ scan copies نہیں بیجنا چاہے تو اپنے documents کی جو copies ہیں وہ emailing address جو دیا گیا ہے deputy secretary certificates federal board of intermediate and secondary education ایڈ فور اسلام آباد اس address پہ بیج سکتے ہیں اب کافی سری student question کوئی ہے کہ ہمیں کون کون سے document verification کے لئے بیجنے پڑتے ہیں تو student verification کے لئے آپ کو کوئی document نہیں بیجنا صرف آپ نے online apply کرنا ہے اور اپنا mailing address یعنی کہ اپنے گھر کا address جس پہ آپ وہ document receive کر سکیں وہ accurate ہنا چاہیے آپ کو federal board verified document issue کر دے گا اس کے بعد یہ fees کے بارے میں ہی point ہے اس کے already میں explanation دے چکا ہوں اس کے بعد next board will not responsible for misplacement of the verified document if the postal address given below is incorrect اگر آپ نے postal address غلط دیا تو board اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہے اس چیز کو میں already explain کر چکا ہوں کہ accurate address آپ نے اپنے گھر کا دین ہے جہاں post receive کر سکیں اس طرح آپ نے یہاں ایک اور point result card and certificate are two different documents اگر آپ اپنے result card اور certificate دونوں کو verify کروانا چاہے ہیں تو یہ دونوں different document ہیں ان کے لئے آپ کو different یعنی کہ دو documents کی payment pay کرنا پڑے گی اب یہاں بچوں کا mainly question آتا ہے کہ result card اور certificate کا کیا difference ہے تو student result card جو ہے وہ آپ کی mark sheet ہوتی ہے اور certificate جو ہے وہ آپ کی degree ہوتی ہے جب ہم federal board سے metric کرتے ہیں یا intermediate کرتے ہیں تو federal board ہمیں جب ہمارے exams ختم ہوتے ہیں result announce ہوتا ہے تو اس کے within four to five days یا within week اور two weeks وہ ہمیں ایک mark sheet دے دیتا ہے جس کو ہم different admissions کے لئے یا کہیں بھی اگر ہم use کرنا چاہے تو اس کو use کر سکتے ہیں اس کے بعد federal board ہمیں ایک degree جس کو certificate کہا جاتا ہے وہ issue کرتا ہے تو اس کے بعد اس mark sheet کتنی worth نہیں رہتی تو main جو document ہوتا ہے وہ ہے certificate آپ اگر پھر بھی دونوں document کو verify کروانا چاہے ہیں تو result card اور certificate دونوں different document ہو تو دونوں کو verify کروانے کے لئے آپ کو different amount of payment pay کرنی پڑے گی اب اس کے بعد student document shall be shared within one working day after verification of fee and submission of complete application for اب یہ بھی بڑا important question جو کا آتے ہیں اکثر جو apply کر رہے ہوتے ہیں کہ document ہمیں کب تک receive ہو جائے گا تو federal board کہہ رہا ہے کہ آپ کی جیسے ہی verify ہوگی اس میں دو دن لگتے ہیں یا تین دن لگتے ہیں تو اس کے بعد within one working day یعنی ایک working day کے بعد اس document کو آپ کو issue کر دیا جائے گا اور آپ اگر in Pakistan ہیں تو within آپ کیا سکتے ہیں two to three days آپ اس کو receive کر لیں گے اب form fill کرنے کی طرف آتے ہیں اگر آپ mailing address for ibcc کر رہے ہیں تو اس option کو select کر لیجئے آپ کو باقی بہتر بتا ہوگا آپ کس لی verify کروانا چاہ رہے ہیں یہاں سے آپ نے result card والی option کو select کرنا ہے کہ آپ ssc1 کے result card کو verify کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں first boss کو check کر دیجئے اگر ssc2 کرنا چاہ رہے ہیں تو second کو check کر دیجئے اگر ssc2 کے ساتھ ssc1 کے بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو بھی check کر دیں جس کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں ان سب کو اس کو check کر دیں فر度یمپل ایسے کئی ورلول ساکر جینب ہی کو cho datر جسی ہے یہاں سے اوپر wartرہ منشن تھا جب где kaart کو verify کروانا چاہ رہے ہیں یا آپ پینی عنہ کو تو یہاں سے آپ ریفای کروا سکتے ہیں اگر آپ ریفای کروا تکرین کو we Coco pretруارے ہیں جب یہاں ہاں آپ کو�� کرنا چاہ رہے ہیں ایسے sorgen شروع، Want خttdar یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسیو اور ایسے میریہ ہیں اللہ کرتا ہے جب آپ کی سیکنڈ یئر کمپلیٹ ہو جاتی ہے یا ٹین تھ کمپلیٹ ہو جاتی ہے نائیت کے بعد تو آپ کو ڈگری نہیں ملتی تو اب ان چیزوں کو کلیر کرنے کے بعد یہاں جاتے ہیں پیمنٹ کی طرف جو آپ نے چلان فرم آلریڈی میں اکسپین کر چکا ہوں پے کیا ہوگا اس کا چلان نمبر یہاں درج کرنا ہے کس ڈیٹ کو پے کیا تھا وہ ڈیٹ یہاں درج کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے کتنی اماؤنٹ پے کی تھی اگر آپ فورن سٹوڈنٹ ہے تو یو ایس ڈال کلک کریں گے تو آپ کو ایک ٹریکنگ آئیڈ دی جائے گی اس آئیڈ کو آپ یوز کر کے اپنی اپلیکشن کو ٹریک کر سکتے ہیں کہ آیا آپ کی فیس ویریفائی ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی اگر فیس ویریفائی نہیں ہوئی تو کوئی ایشو ہوا فیس کم دی ہوئی سم ٹائم کوئی ایشو آ جاتا ہے تو آگے سے وہ فیڈرل بورڈ جو بھی آپ کو بات کہنا چاہ رہا ہے اس ٹریکنگ آئیڈ پر لکھ دیتا ہے سم ٹائم آپ کو میسج نہیں آتا اور آپ اس ٹریکن میں دیئے کہ ورسیف نمبر پر مجھے ورسیف کر کے پوچھ سکتے ہیں اس کے لئے سٹوڈنٹ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور گنٹی کے نشان پر ضرور کلک کرنا تاکہ فیڈرل بورڈ کی تمام چھوٹی سی چھوٹی اپ ڈیٹس آپ تک نوٹیفیکیشن کی ضروری پہنچ سکے